the significance level یعنی جب ہم hypothesis testing کے حوالے سے بات کرتے ہیں یعنی ایک ایسی statement جو کہ whole population کو represent کرتی ہے اسے ہم hypothesis کہتے ہیں اور اس کی testing کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو فرض کریں کہ ہم ایک null hypothesis بناتے ہیں ایک ایسا hypothesis جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس میں جو normal distribution کی average ہے mu ہے وہ equal to some population کے equal ہے جیسے فرض کریں 10 یا 50 کے equal ہے تو اب اس جو ہمارے پاس اس hypothesis کے rejection میں جو ہمارے پاس probability ہے اسے ہم significance level کہیں گے یعنی اس کو alpha کہیں گے کہ اتنے percent chance ہیں کہ یہ جو true hypothesis یہ reject ہو سکتا جو کہ one percent سے لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ normally 5% تک ہوتا ہے پھر ہم alternative hypothesis بناتے ہیں اور اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو h1 ہے وہ ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں according to situation case میں not equal to 50 کی بات کر دیں گے یا greater than 50 کی یا less than 50 کی یعنی اگر ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ mu is not equal to 50 تو یہ two tails مطلب test یہاں پر use ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم اس طرح سے alternative hypothesis بنا لیں according to situation کہ mu کی value greater than 50 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے مطلب one tailed test اس میں use ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی کیا condition ہے وہ ہم ایک problem سے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں تو ابھی میں problem آپ کے سامنے جو ہے screen پہ share کر دیتا ہوں کہ اس طرح سے ہے کہ ایک home heating oil delivery company ہے ٹھیک ہے وہ یہ چاری ہے کہ وہ estimate کرنا چاری ہے کہ ان کا جو annual usage ہے اس کے customer کے لیے جو کہ single family homes میں رہتے ہیں وہ کتنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے 100 families جو اٹھائیں ہیں customers اٹھائیں ہیں ٹھیک ہے جن کا annual usage جو ہے وہ 103 gallons یعنی اس میں x bar جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ 11 sorry 11 103 gallons ٹھیک ہے جبکہ sample standard deviation اس میں given وہ 327.8 gallons ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہمیں level of significance جو رکھنا ہے وہ کتنا رکھنا ہے 1% کا یعنی alpha جو ہوگا ہمارا rejection جو کہ ہمارا null hypothesis کو reject کرے گا وہ کتنا ہے 1% ہے اتنے percent چاہت سا اس کے reject ہونے کے ٹھیک ہے جبکہ جو ہم hypothesis بنا رہے ہیں وہ یہ مطلب جو null hypothesis ہے وہ کسہ بنے گا کہ question یہ is there evidence that the average annual usage exceed thousand gallons per year یعنی کوئی ایسے evidences اب موجود ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں gallons جو ہیں وہ annual جو ہیں وہ thousand سے زیادہ use ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو ہم یہ normal distributive curve لے رہے ہیں چونکہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا problem ہے جس میں sample size ہم نے رکھا ہے hundred کا یعنی large sample سہت ہم زیر distribution use کریں گے اور اس میں جو null hypothesis ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ہماری normal distribution کی average mu ہے وہ equal to جو یہاں پر ہم لے رہے ہیں equal اور مطلب اس پر ہم لیں گے یہاں پر less اور equal ٹھیک ہے ہم یوں بات کریں گے کہ وہ less اور equal ہے کس کے جی one thousand کے ٹھیک ہے اسے exceed مطلب نہیں کر رہی ٹھیک ہے اور مطلب جو alternative ہوگا وہ پھر exceed کا بن جائے گا ٹھیک ہے وہ thousand سے زیادہ ہے تو پھر اس میں mu جو ہوگا وہ greater than ہم یوں کہیں گے one thousand ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو اس میں significance level ہے اس کے لیے چونکہ اس میں one tail use ہو رہی ہے ہمارا جو left side پہ جو region ہوگا یہ والا سارا جو one minus alpha کو represent کر رہا ہے یہ acceptance region ہے acceptance region ہے جبکہ جو right side پہ یہ جو آپ percentage میں 5% area نظر آ رہا ہے یہ rejection region ہے ٹھیک ہے rejection region ہے ٹھیک ہے اب ہم کیسے ایک جو hypothesis ہے اس کو reject یا accept کریں گے اس کا اندازہ جو ہے ہم اسطح کرتے ہیں کہ جو z کی value آ رہی ہے critical value وہ ہم table سے دیکھتے ہیں یعنی یہ total probability distribution جو ہوتی ہے وہ 100% ہوتی ہے اس میں سے alpha 1% نکالیں 99% جو ہے اس کی probability ہم table میں دیکھیں گے یعنی 0.99 کی value ہم table میں دیکھیں گے کہ z کی وہ value جو جو table سے میں ملے گی critical value کلائے گی at z alpha 0.01 جو بھی ہوگی for example 2.325 ہوتی ہے اگر first کہتنی ہے تو ہم z statistic کی مدد سے جو کہ ہم اسے calculate کریں گے x bar کا difference mu سے divided by s over in standard deviation of square root of sample size اس کی value دیکھیں گے اگر یہ value first کریں اس سے زیادہ آجاتی critical value سے زیادہ آجاتی تو ہمارا یہ null hypothesis reject ہو جائے گا اور alternative hypothesis accept ہو جائے گا جبکہ اگر زی کی value سے کم آتی critical value سے تو ہمارا null hypothesis accept ہو جائے گا اور alternate reject ہو جائے گا اس لئے سے significance level ہے اس کی importance ہم دیکھ سکتے کہ اسے one tail یا two tails test ہوگا وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے اسی طرح ایک اور problem ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں بیسیکلی z test ہمارے پاس sigma ہے یعنی population standard deviation ہے وہ given ہے بیش sample size 10 dry cells کی information available لیکن ہم پھر بھی z test use کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہمارا null hypothesis بن رہا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس normal distribution کی average ہے وہ 1.51 worlds کے برابر لے رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اس میں alternate بنے گا یہ ہوگا کہ یہ value ہے اس سے کیا ہے اگر less ہو ٹھیک ہے یعنی کہ جو اگر cells اگر خراب ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ان کی lifetime 1.51 سے کم ہے اس لئے ہم کم رکھ رہے ہیں mu کی value ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جو level of significance ہم یہاں پہ لے رہے ہیں وہ 0.05 لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس میں ریجن بن رہا ہے اس طفح وہ مطلب right side بنے گا چونکہ اس میں curve اگر میں draw کروں تو وہ curve اگر اس طرح سے ہے اس طرح سے وہ curve ہے اگر اس کوشش کر رہا ہوں کہ curve میری بہتر draw ہو جائے اگر اس میں معمولی سے غلطی ہو تو آپ اس ignore کی جی گا alternate میں جو value آ رہی ہے وہ mean سے less ہے اس لئے یہ region right side پہ یہ left side ہے rejection region ہے اور ہم z statistics سے دیکھیں گے جو ہماری value ہے وہ critical value سے اگر کم ہے تو rejection region میں آجے جو alternate جو ہوگا ریجیکٹ ہوجے گا سوری جو null ہے وہ ریجیکٹ ہوجے گا alternate جو hypothesis ہے وہ accept کر لیا جائے گا اگر یہ کم value آجاتی ہے critical value سے z statistic اور اگر زیادہ آجاتی تو acceptance region ہمارا جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ بن رہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب کہ زیادہ آجاتی ہے z statistic کی value زیادہ آجاتی کرتا ہے کہ ایک hypothesis کی testing کے لیے جب ہم اس میں test statistic use کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا region ہمارا acceptance کا ہے کون سا rejection کا ہے تو یہ اس میں بہت اہم کردار جو ادا کر رہو سا